اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْمَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کاربار سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ تَاحِرِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ موضوع گفتگو وہ نمازیں جن کا ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے نماز زہر کو پہلے پڑھنا ضروری ہے نماز اثر سے اور نماز مغرب کو پہلے پڑھنا ضروری ہے نماز عشاء سے اگر کوئی جانبوج کے نماز اثر کو پہلے پڑھے یا نماز عشاء کو مغرب سے پہلے پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اب سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز اثر میں مصروف ہو اور اسے یاد آئے کہ میں نے نماز زہر نہیں پڑھی ہے تو کیا وہ نماز زہر کی نیت کر سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ نماز اثر میں اگر کوئی شخص مصروف اور اسے یاد آئے کہ میں نے نماز زہر نہیں پڑھی ہے تو وہ اپنی نماز کو اسی طرح سے جاری رکھے بس نیت یہ کر لے کہ جو نماز میں اب پڑھوں گا یہ زہر کی ہے اور جو پڑھ چکا ہوں وہ بھی زہر کی ہے اگلا سوال کی ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر کوئی زہر کی نماز پڑھ رہا ہو زہر کی نیت سے پڑھ رہا ہو اور اسے یاد آئے کہ میں زہر کی پڑھ چکا ہوں اور اثر کی نہیں پڑی ہے تو زہر کی نماز سے اثر میں نہیں جا سکتا بلکہ اسے چاہیے کہ اس نماز کو توڑ دے اور نماز اثر کو اول سے بجھا لائے اسی طریقے سے ایک سوال کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کوئی شخص نماز اثر کی نیت سے نماز شروع کرے دوران نماز اسے یاد آئے کہ میں نے نماز زہر نہیں پڑھئی ہے اور وہ اپنی نیت زہر میں بدل دے اور اب جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے زہر کی نیت سے تو اسے یاد آئے کہ میں زہر پڑھ چکا ہوں تو کیا وہ دوبارہ اثر کی نماز کی جانب جا سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی رکن نماز انجام نہیں دیا تو یہ واپس جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی رکن نماز انجام دے دیا تو اس کی یہ نماز باطل ہے اب اسے ایک نئی نماز پڑھنی ہے نماز اثر کی نیت سے اگر کوئی شخص نماز اثر کی نیت سے نماز شروع کرے اور دوران نماز اسے یاد آئے کہ زہر کی نماز نہیں پڑھئی ہے تو پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ یہ اس نماز اثر سے اپنی نیت کو بدل دے نماز زہر کی جانب لیکن فرض کریں کہ وقت بہت کم ہے اس نے نماز جب شروع کی یا یہ کہ جس وقت یہ نماز اثر میں مصروف ہے اسے یقین ہے کہ میری نماز قضا ہو جائے گی اگر اس نماز کی نیت کو زہر کی جانب بدل دیا مثال کے طور پر ہم نماز اثر میں مصروف ہیں اور ابھی ابھی ہمیں یاد آیا کہ ہم نے نماز زہر نہیں پڑھئی ہے تو اگر وقت ہے تو ہم زہر کی جانب جائیں اور اگر وقت نہیں ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم نے زہر کی نماز انجام دی تو اثر قضا ہو جائے گی اور اس جانب ہم نے پہلے توجہ دلائی ہے کہ مغرب سے پہلے چار رکعت کا وقت مخصوص ہے نماز اثر کے لیے اور اس مسئلے میں فرض یہی ہے کہ یہ بالکل آخری وقت ہے تو اب ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز کو اثر ہی پر باقی رکھیں اور نماز کو مکمل کریں بلکل اسی طریقے سے اگر ہم نماز اشاہ میں مصروف ہیں اور ہمیں یاد آیا کہ نماز مغرب ہم نے نہیں پڑھئی ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت اس نماز کو مغرب میں بدل دیا تو بعد میں ہمیں اشاہ کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ آدھی رات ہونے والی ہے تو اس مقام پر بھی کہا جائے گا کہ نماز اشاہ آپ پڑھیں اور بعد میں نماز مغرب کی قضا کریں یہ تو ہے یقین کی صورت میں اگر کوئی شخص نماز اثر میں مصروف ہے اور اسے اب شک ہے کہ میں نے زہر پڑی یا نہیں پڑی تو یہ اپنی نماز کو زہر میں بدل دے اور بعد میں اثر پڑے اسی طریقے سے اگر کوئی آخر وقت میں ہے تو شک کی صورت میں اسے نماز اثر ہی پر باقی رہنا چاہیے اسی طرح سے اگر کسی کو شک ہے نماز اشاہ کے درمیان کہ میں نے نماز مغرب پڑھی یا نہیں پڑھی اگر یہ تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے شک ہے تو یہ نماز مغرب کی جانب اپنی نیت کر لے لیکن اگر وقت کم ہے تو یہ اشاہی کی نیت سے نماز کو مکمل کرے اب اگر وقت کم ہے تو اشاہ کی نیت سے نماز مکمل کر کے بعد میں نماز مغرب کو انجام دے اب تک تو گفتگو تھی نماز واجب کی اب یہاں پر ایک اور فرض کیا جائے فرض کریں کہ ہم نماز اثر کے بعد احتیاطاً نماز اثر کو دوبارہ انجام دے رہے ہیں نماز اثر کے بعد احتیاطاً نماز اثر کو دوبارہ انجام دے رہے ہیں اور اس احتیاط والی نماز کے دوران ہمیں شک ہوا یا یقین ہو گیا کہ ہم نے نماز زہر نہیں پڑی تو اس احتیاط والی نماز سے ہم اپنی نیت کو دوبارہ زہر کی جانب نہیں پڑھا سکتے یہ ہے مخصوص مسئلہ احتیاط کا بلکہ کیا کرنا ہوگا اس نماز کو مکمل کریں اور نماز زہر کو انجام دیں اور اس کے بعد نماز اثر کریں اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں فرض کریں کہ ہمارے پاس اس وقت وقت تھا اور ہم نے قضا نماز شروع کی اور دوران نماز ہمیں یاد آیا کہ ہمیں تو اس وقت کہیں جانا ہے اور فوراں کوئی لینے آ جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو نماز ہم اپنی قضا پڑھ رہے ہیں اس کو ادا کی نیت سے مکمل کر لیں یعنی فرض کریں کہ ہم اپنی قضا نماز زہر پڑھ رہے ہیں وقت کم ہے کوئی لینے آ گیا تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسی نماز کو ہم اپنی واجب نماز کے طور پر ادا کر لیں یعنی نیت کر لیں کہ یہ بس ہماری آج کی زہر کی نماز ہے تاکہ ہم اپنا وقت بچا لیں تو جواب یہ ہے کہ قضا نماز سے ادا پر نہیں آیا جا سکتا بلکل اسی طریقے سے مستحب نماز سے واجب پر نہیں جایا جا سکتا اب اس کی مثال بھی ذہن میں رکھ لیں فرض کریں مستحب نماز پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز مستحب ہم ایک دم سے یاد آیا کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو فورا ہم نیت کر لیں کہ یہ ہماری نماز زہر تھی یا یہ ہماری قضا نماز تھی تو یہاں پر قانون یہ ہے کہ قضا سے ادا پر نہیں آسکتے اور مستحب سے واجب پر نہیں آسکتے چاہے وہ قضا نماز ہو واجب اور چاہے وہ ادا نماز ہو واجب آیا یہ ممکن ہے کہ اپنی واجب ادا نماز سے ہم قضا پر چلے جائیں یعنی ہم نماز زہر پڑھ رہے ہیں اور اس وقت کی آج کی اپنی واجب ادا نماز زہر سے ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ میری نماز پہلے کی کوئی زہر کی قضا نماز ہے یعنی ادا کی نیت سے نماز شروع کی اور بعد میں ہم نیت اپنی بدل دیں کہ یہ ہماری قضا عمری تھی کیا یہ ممکن ہے تو جواب دیا جائے گا کہ یہ ممکن ہے اور جائز ہے لیکن کب جب وقت میں وسعت ہو وقت میں وسعت ہو سے کیا مراد فرض کریں کہ ہم غروب سے دس منٹ پہلے نماز زہر میں مصروف ہوئے اور نیت کیا ہے کہ یہ آج کی میں نماز زہر پڑھ رہا ہوں اور اب ہم یہ نیت کرنا چاہیں کہ اس کو اپنی قضا عمری کاؤنٹ کریں یعنی اپنی ادا کی نماز کو قضا کی جانب اگر پلٹا دیں تو کہا جائے گا یہاں یہ عمل جائز نہیں ہے کیوں اس وجہ سے کہ اگر ہم اسے قضا کاؤنٹ کریں گے تو بعد میں ہمیں زہر کی پڑھنا ہوگی تو یا زہر کی قضا ہو جائے گی یا پھر آج کی اثر کی قضا ہو جائے گی اور واجب ہم پر یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنی آج کی ادا نماز کو ادا کریں اور اس جانب پھر ہم توجہ دلائیں اور اس موضوع کو ختم کریں کہ واجبات کو ڈسٹ اپ نہ کیا جائے مستحبات کے لیے اسی طرح سے ادا نماز کو ترک نہ کیا جائے یا ڈسٹ اپ نہ کیا جائے قضا کے ذریعے سے بعض دیکھنے میں آیا ہے لوگوں سے اپنی قضا نماز ادا نہیں ہو پا رہی اور وہ مستحب نماز انجام دے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ یہ اپنی قضا نماز انجام دیں بجائے مستحب نماز یہ مختصر سے گفتگو تھی اس عنوان سے کہ کن نمازوں کا ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعلي محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام زمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت و رتات کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین